الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی یا بعدہ اما بعد تاریخ امت مسلمہ اس کی جلد سانی سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا اس میں یزید کے دور کی دیگر جو مہمات ہیں ان کا اب تذکرہ ہو رہا ہے عزم اللہ علیہ اسمائیل ریحان صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ سانیہ کربلا نے یزید کے دور کو اس طرح داغدار کیا کہ اس کے زمانے کی دیگر مہمات پس منظر میں چلی گئے حالانکہ اس دور میں بھی افریقہ خوراسان اور ترکستان میں مہمات کا سلسلہ جاری رہا یہاں مرکزی عودوں پر اکثر وہی جرنیل تھے جو حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلے آ رہے تھے ان میں مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنادہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر بن جارول سنان بن سلمہ عقبہ بن نافع زہر بن القیس اور ابو المہاجر دینار رحمہ اللہ قابل الزکر ہے اندرونی مہمات میں سرکاری افواج نے جو زیادتی ہے کی وہ اپنی جگہ قابل مضمت ہے مگر بیرونی محاذوں پر بعض پسپائیوں کے ساتھ بعض کامیابیہ بھی ہوئی زیل میں ان واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے یورپ پر یلغار ملتوی امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے یزید تو وسیعت کی تھی کہ رومیوں کا گلہ گھوٹ کر رکھو یعنی انڈر کنٹرول رکھو مگر یزید نے اپنی عسکری حکمت عملی میں رومیوں کے خلاف جہاد کو مخخر کر دیا اس نے خلیفہ بن کر اپنے پہلے خطاب میں کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تمہیں سمندری مہمات کے لیے بھیجا کرتے تھے میں نہیں بھیجوں گا وہ موسم سرما میں بھی روم کے سرحدوں پر لشکر تعینات رکھتے تھے میں موسم سرما میں کسی کو وہاں تعینات نہیں کروں گا سردیوں کے علاقے سردیوں میں بھیجنے میں مشکلات زیادہ ہوتی تھی تو اس لئے میں ایسا نہیں کروں گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذریبت حکمت عملی یہ تھی کہ اس سے دشمن ہمیشہ ایک الیرٹ رہے اور آپ اس سے اور وہ اپنے راستوں پر رہے آپ کے ساتھ کوئی چھیل چھاڑ نہ کرے حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونان کے جزیرے روڈز پر روڈز جنادہ بن عمیر عدی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر پڑا اور ڈالے ہوئے تھے یہ جزیرہ سن ترپن ہجری میں فتح کیا گیا تھا مسلمان یہاں پر ایک بہت بڑے قلعے میں مرچہ بند تھے وہ سمندر میں کاروائیاں کر کے یورپی بحری افواج کو ذکھ پہنچاتے تھے ان کے نقل و حرکت اور منصوبہ بندیوں سے آگاہ رہتے اور کمک اور رس لوٹتے روڈز میں آباد مسلمان بڑے ذریع رقبوں اور مالو جہدات کے مالک بھی ہو گئے تھے امیر معاویر عدی اللہ تعالیٰ نے اس مرچے کو بہت اہمیت دیتے تھے اور مجاہدین پر خطیر رقوم خرد کرتے تھے انہیں خوراک لباس اسلحے اور نفت پیسے سمیت ہر چیز بھیجا کرتے تھے امیر معاویر عدی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری ایام میں انہیں حکم بھیجا تھا کہ موسم سرما بھی وہیں گزارے اور اس کے انتظامات کر لیے جائے ایسے میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ واپسی کا سفر ہوگا کعب احبار رحمت اللہ علیہ کے سوتیلے بیٹے طبع بن آمیر اس لشکر میں تھے ان کا کہنا تھا کہ موسم سرما سے پہلے واپسی ہو جائے گی مگر کسی کو ان کی بات کا یقین نہیں تھا ایک دن ایک کشتی جزیرے سے آ لگی آنے والا یزید کا نمائندہ تھا اس نے بتایا کہ امیر معاوی رضی اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں نمائندہ نے نئے خلیفہ کی بیعت لی اور اطلاع دی کہ خلیفہ نے افواج کو واپسی کی اجازت دے دی ہے چنانچہ مسلمان روڈز خالی کر کے واپس چلے آئے بھرہ روم میں رومیوں سے مقابلے کے لیے دوسرا اہم ترین مرکز جزیرہ قبرس تھا سائپرز اسے کہتے ہیں جو وسط اور آبادی میں روڈز سے بھی بڑھ کر تھا وہاں مسلمانوں کی گنجان آبادی تھی اسے بھی حضرت معاوی رضی اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں 33 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں کی سرپرستی میں فتح کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں مگر یزید نہ خلیفہ بنتے یہ جزیرہ بھی خالی کرا دیئے ہیں مورخین نے روڈز اور قبرس سے افواج واپس بلانے کی وجوہ بیان نہیں کی ممکنہ طور پر دو وجوہ ہو سکتی ہے نمبر ایک ہے کہ یزید کے خلافت متنازع تھی لوگ دلی طور پر مطمئن نہیں تھے عراق و حجاز قابو سے باہر تھے ایسے میں انعقاد خلافت طاقت کے بیغن نہیں ہو سکتا تھا لہذا اندرونی علاقوں میں اضافی فوج درکار تھی تاکہ لوگوں کو قابو میں رکھا جا سکے مخالفین پر قابو پایا جا سکے یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتے کہ یزید فوج سے مشقت کم کر کے افسران اور سپاہ کا دل جیتنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں تمہارے لئے حسانی پیدا کروں افریقہ میں اقبہ بن نافع کی فتوحات یزید کے دور میں مشہور تابعی اقبہ بن نافع رحمت اللہ علیہ افریقہ میں تعینات تھے افریقی قبائل بڑے سرکش اور دغا باز تھے بار بار بغاوت کرتے تھے امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کی صوبہ شمار ہوتا تھے افریقہ کی مہمات کا مرکز مصر تھا جہاں امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے دور میں معاوی بن خدائج رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور اقبہ بن نافع رحمت اللہ عنہ انہی کے ماں تحت کے طور پر جہاد کر رہے تھے سن پچپن ہجری میں امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے مصر میں معاوی بن خدائج رضی اللہ عنہ کی جگہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ کا تقرر کر دیا جنہیں اپنے آزاد کردہ غلام ابو مہاجر دینار پر زیادہ اعتماد تھا اس لئے اقبہ بن نافع کی جگہ افریقہ کا مہات ابو مہاجر کے سفر کر دیا گیا اقبہ بن نافع جو مزید آگے بڑھنا چاہتے تھے اس فرمان کے تہن مہا سے واپس چلے آئے امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی وفات تک افریقہ کا علاقہ ابو مہاجر رحمت اللہ عنہ ہی کے تحت رہا اس دوران بربر قبائل کی بغاوت سے کئی مفتوحہ علاقے ہاتھ سے پھر نکل دیا جب یزید نے حکومت سماری تو اقبہ بن نافع کے سابقہ کارناموں کو دیکھتے ہوئے سن باسٹھ ہجری میں انہیں براہ راس افریقہ کا والی اور مزید فتوحات کی اجازت دے کر روانہ کر دیا یہ چھوٹا سا ہاشیہ ہے روڑ در قبرس سے انخلاء کا فیصلہ سخت نقصان دے ثابت ہوا ان دونوں جزیروں سے جو یزید نے واپس بلائے یہ انتہائی اہم عسکری مقامات تھے اہل قبرس سے تو ایک مہدے کے تحت مسالحانہ تعلقات رہے مگر روڈ سے مسلمانوں کے نکلتے یونانیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس کے بعد ایک ہزار سال تک مختلف مسلم حکمران اس پر قبضہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام رہے ایک سہ ہزار سال لگے مسلمانوں سے قابون نہ کر سکے سولویں صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں نے پھر اسے فتح کیا مگر دو سو سال کے بعد دو صدیوں کے بعد یونانیوں نے پھر اسے چھین لیا اگر یزید اپنے والد گرامی کی حکمت عملی کے مطابق اس معاصل کو اہمیت دیتا اور یہاں سے انخلہ نہ کرتا اس کو خالی نہ کرتا تو پہلی صدی حجری میں ہی یہ علاقہ مسلمان ملک بن گیا ہوتا اور اسے بیس کیم بنا کر پورے یورپ کی فتح مسلمانوں کے لیے آسان ہو جاتی تو اتنی بڑی جہالت اور غلطی کا فیصلہ کیا اور امی معاوی رضی اللہ تعالی نے بہت دور رس آدمی تھے بہت گہری نظر رکھتے تھے اور اببہ کی بات نہ مانے کوئی شخص تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایسا جاہل بیٹا ہو جب وہ یزید کی طرف سے افریقہ میں دوبارہ تقروری کا حکم نامہ لے کر روانہ ہوئے یہ اغبہ بن نافے تو مصر میں عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی شماری افریقہ میں مسلمانوں کے مرکز قیروان کو جو بے توجہی کی وجہ سے ویران پڑ گیا تھا دوبارہ آباد کیا اس کے گرد چکر لگا کر دعا کی کہ الہی اسے عبادت گزاروں اور اتعاد شعاروں سے بھر دے اور اسے اپنے دین کی عزت اور کافروں کی زلت کا ذریعہ بنا پھر فوت کا ایک حصہ یہاں تعینات کر کے زہیر بن قیس کو ذمہ دار بنایا اولاد کو جمع کر کے کہا میں نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ اب مرتے دم تک جہاد کرتا رہوں گا معلوم نہیں اب پھر ملاقات ہو کے نہیں یہ عظم اس لیے کیا کہ بربروں کی سرکشی ٹوٹنے میں نہیں آتی تھی عباد بن نافر رحمت اللہ علیہ نے اولاد کو آخری وسیعت کے طور پر کہا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف سقہ راویوں سے لینا قرض مت لینا چاہے بوسیدہ کپڑے پہننا پڑے ایسی کوئی چیز لکھنے میں منہمک نہ ہونا جو قرآن مجید سے غافل کر دے عباد بن نافر رحمت اللہ علیہ نے پہلے قلعہ لمیس پھر کو اور اس کے بعد شہر باغانہ کو فتح کیا پھر بلاد الجرید کے علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے زاب تک یرغار کی اور دشمنوں کو پچلتے ہوئے تاہر تک جہاں پہنچے جہاں رومیوں اور افریقی بربروں کا لشکر جرار اکھٹا ہو چکا تھا یہاں مجاہدین اسلام اور کفار کے مابین گھمسان کا رن پڑا مسلمان ابتدا میں شکست کے قریب ہو گئے مگر آخر میں نصرتِ الہی شامل حال ہوئی مسلمان فتح سے ہمتنار ہوئے اور بے شمار مالِ غنیمت ہاتھ آیا اس مہمجوئی کے دوران غمارہ کے عیسائی حاکم نے صلاح کر لی اغبہ بن نافر احمد اللہ علیہ یہاں سے مراکش کے مشہور شہر تنجہ پہنچے جو بہرہ روم کے کنارے شمالی افریقہ کا آخری شہر اور مقامی بادشاہ یلیان کا پائد تک تھا مراکش کے تمام حاکم اس کو خراج دیتے تھے اغبہ بن نافر نے محاصرہ کر کے صلاح کے لیے یہاں پر عبضہ کر لیا صلاح کے ساتھ یلیان نے انہیں بیش قیمت تحائف دیئے اغبہ بن نافر اب خلیج عبور کر کے اندر اس میں داخل ہونا چاہتے تھے اور پہلا حملہ جزیدت و خدرہ پر کرنے کا منصوبہ تیہ کر چکے تھے یلیان نے کہا کہ پسے پشت بربر اور دوسرے دشمنوں کے ہوتے ہوئے سمندر عبور کر کے فرنگیوں سے جا ٹکرانا مناسب نہیں اس طرح کمک کا راستہ بند ہو سکتا ہے اغبہ بن نافر نے کہا نے پوچھا یہاں اور کون سے کفار قبیل ہیں یلیان نے کہا کہ سوس کے علاقے میں طاقتور قبائل موجود ہے جن کا کوئی دین نہیں ہیوانوں کی طرح ہیں ان کے عقیدے مجوسیوں جیسے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے اغبہ بن نافر یہ سن کر واپس مڑ گئے سوس کا علاقہ بہت وسیع تھا یہاں کوہ زرہون کے پاس دو دریانوں سبو اور ورغہ کے درمیان مراکش کا سب سے بڑا شہر ولیلی تھا جسے آج کل قصر فرعان کہا جاتا ہے اغبہ بن نافر رحمت اللہ علیہ نے خون ریز جنگ کے بعد اس سے بھی فتح کی اس کے بعد دراس اور سوس کی طرف یلغار کی جہاں بربروں کی بے پناہ طاقت سے پالا پڑا گمسان کی جنگوں اور جان توڑ لڑائیوں کے بعد اغبہ بن نافر نے ان کی قوت پاش پاش کر کے انہیں پسپا کر دیا مسلمان طاقب کے دوران ان کی لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے اور بڑھتے بڑھتے سہرہ لمتونہ تک پہنچ گئے راستے میں انہیں آنے والی مضاہمت کی ہر دیوار گرتی چلی گئی اغبہ بن نافر افریقہ کے مغربی کنارے آصفی مالیان میں بہر اوکیانوس کے ساحل تک پہنچ گئے جہاں سمندر کی سرکش موجے تھاٹے مار رہی تھی اغبہ بن نافر رحمت اللہ علیہ گوڑے کو ایر لگا کر اپنے جابازوں سمیت پانی میں گھز گئے کچھ دیر بار پلٹ کر ساتھیوں سے کہا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ سب دس بدعا ہوئے تو اس مستجاب الدعوات مجاہد نے انداز میں کہا کہ الہی اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو جہاں تک زمین ملتی جہاد کرتا چلا جاتا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کسی غرور اور سرکشی کی بنا پر یہاں تک نہیں آئے ہم اسی مقصد کے لئے نکلنے ہیں جو تیرے بندے ذلقرنین کو مطلوب تھا کہ صرف تیری عبادت کی جائے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے یا اللہ ہم کفر کے مخالف اور اسلام کے محافظ ہیں پس تو ہمارا حامی بن جا اور ہمارے خلاف نہ ہو یہ دعا کرتے وقت اقبہ نے اقبہ واپس ہوئے غالباً اسی منظر سے متاثر ہو کر اللہ میں اقبال نے یہ شیر کہا کہ دشت تو دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلمات میں یعنی اندھیر دریاؤں میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے واپسی کے سفر میں اقبہ کا گزر ایک لقو دق سہرہ سے ہوا مسلمان پانی کی شدت کا شکار تھے اور قلت تھی پانی کی قریب تھا کہ ساری فوج ہلاک ہو جاتی اقبہ بن نافی نے دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے پانی ملنے کی دعا کی اچانک ان کے گھوڑے نے ایک جگہ جا کر اپنے سموں سے زمین کو کریے دنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا اقبہ نے پکار کر سب کو جمع کیا مجاہدین نے پانی پیا مشکیں بھنی اور پھر یہ جگہ آج بھی ماہ الفرس گھوڑے کا چشمہ کے نام سے مشہور ہے چونکہ اب مصر سے مراکش تک تمام شمالی افریقہ فتح ہو چکا تھا اس لئے بظاہر خطرے کی کوئی بات نہ تھی اس لئے قیروان سے آٹھ منازل دور تبلہ تک آ کر اقبہ بن نافی نے اپنی افراد کو آگے روانہ کر دی اور خود تھوڑے سے سپاہیوں اور خواص کے ساتھ پیچھے رہ گئے اس دوران قسیلہ نامی ایک نصرانی سردار نے جو اقبہ بن نافی کے ساتھ تابے دار بن کر چل رہا تھا غدداری کر دیا اور مقامی لوگوں کو ملا کر اچانک حملہ کر دیا بچ کر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اقبہ بن نافی کے ساتھ ابو مہاجر زیر حراست چلے گئے کیونکہ اقبہ کو اپنے پیچھے ان کی کارکردگی سے شکایت تھی مگر اس موقع پر اقبہ نے انہیں آزاد کر کے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پاس قیروان جا کر ان کی قیادت سمع لیے میں شہید ہونے تک لڑوں گا ابو مہاجر بولے مجھے بھی شہادت مطلوب ہے دونوں تلواروں کی میانیں توڑ کر آگے بڑے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے آخر کار لڑتے لڑتے دونوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کے ساتھ شہید ہونے والوں میں تین سو کے لگ بگ جدید و قدر تابعین شامل تھے یہ دھوکے سے گھیر لیے گئے اور پھر سب شہید ہو گئے دو صحابہ کرام محمد بن عوث الانصاری یزید بن خلف عباسی رضی اللہ تعالی انہم جمعین اور چند افراد گرفتار ہو گئے مسلمانوں نے فدیہ دے کر انہیں بعد میں آزاد کرا لیا اندروہ صحابہ اور چند افراد کو یہ تمام واقعاتاً باسٹ اور تریسٹ کے درمیان کہیں افریقہ میں بغاوصن باسٹ کے آخر میں دوسری طرح افریقہ میں ایک بار پھر بغاوت کی آگ پھیل رہی تھی اقبہ بن نافع کو شہید کرنے والے نصرانی سردار پسیلا نے مقامی بربر قبائل کو جمع کر کے بہت سے اسلامی مقبوضات چھین لیے اور بڑھتے بڑھتے قیروان تک آن پہنچا یہاں کے امیر زہر بن قیس کو کمک نہ مل سکی اور وہ شہر خالی کر کے برقہ چلے گئے یہ محرم سن چونسٹ میں قیروان نصرانیوں کے قبضے میں واپس سردار خوراسان اور وسط ایشیا کی مہمات مشرق کے محاضوں پر بھی فوجی مہمات جاری رہی معمول یہ تھا کہ موسم گرمہ میں اسلامی افواج دریائے آمو عبور کر کے مہمات پر جاتی ہیں اور موسم سرمہ میں واپس آ کر مرو تک مرو میں قیام کرتی ہیں اس دوران خوارزم کے ایک نواہی شہر میں مقامی سردار جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کا زور توڑنے کے لئے سنباسٹ میں مسلم بن زیاد نے جیسے جزید نے اکسٹھ ہجری میں خوراسان اور سجستان کا والی مقرر کیا تھا موسم سرمہ میں عرب کے چونیدہ جرنیلوں کو ساتھ لے کا جرغار کی اس چھ ہزار کے لشکر میں عمران بن فضیل محلہ بن ابی سفرہ عبداللہ بن خازن طرحہ بن عبداللہ الخزائی صلح بن اشیم حنزرہ بن عرارہ اور یحیاء بن جعمر جیسے حضرات شامل تھے اسلامی لشکر نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جہاں مقامی سردار سازشوں کے لئے جمع تھے انہوں نے گھبرا کر معافی مانگی اور پچاس کروڑ تک کے اموال دے کر جان بخشی کرائے اس کے بعد مسلم نے غداری کی سزا دینے کے لئے سمرقن پر حملہ کیا مقامی لوگوں نے یہاں بھی صلاح کر لی مسلم نے ایک لشکر خجندہ کی طرف بھیجا جس نے دشمنوں کو شکست فائد دی مسلم بن زیاد نے اپنے بھائی ابو عبیدہ بن زیاد کو گرفتار کر لیا یہ خبر ملتے یزید بن زیاد لشکر لے کر کابل پہنچا مگر اسے شکست ہوئی مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہوئے اس میں خود یزید بن زیاد عمر بن قطعبہ عمر بن قطعبہ عمر بن عبدالل بن نعیم عثمان بن آدم یزید بن عبداللہ بن نبی ملائکہ اور صلح بن عشیم بھی شامل تھے جب اس حادثے کی اطلاع مسلم بن زیاد کو ملی اطلاع بن عبیداللہ کو جو اطلاع تلحات کے نام سے لقب سے مشہور تھا کابل بھیجا انہوں نے پانچ لاکھ درم دے کر ابو عبیدہ بن زیاد کو آزاد کرا لیا سن باسٹ ہجری میں عبداللہ بن عصد بن قرز نے قیساریہ قسم جہاد کیا اسی سال موسمِ گرمہ کے جہاد میں حسین بن نمیر نے سوریہ پر چڑھائی کی سیریا اسی سال عبیداللہ بن زیاد نے منظر بن جارود کو قند عبیل کے محاس پر تعینات کیا منظر بن منظر اس مہم میں فوت ہو گئے ان کے بیٹے نے مہم جاری رکھی قند عبیل پر قبضہ کر لیا عبیداللہ بن زیاد نے اس کے بعد سنان بن سلمہ کو موک خان کی مہم پر روانہ کے کچھ مدت بعد یزید بن موابع نے اس محاس پر عبدالرحمن بن یزید حلالی کو تعینات کر دیا مجموعی طور پر یزید کے دورے خلافت کا رقبہ کم اسلامی خلافت کا رقبہ کم ہوا کیونکہ رورز اور قبرس خود خالی کر دیا گئے تھے جبکہ عقبہ بن نافے نے جو علاقے فتح کیے تھے وہ یزید کے آخری ایام میں دشمن نے بھی واپس لے لی ایک قابل غور نکتہ بعض حضرات کے خیال میں مہمات کا سہرہ یزید کے سر باندھنا درست نہیں کیونکہ یہ مہمات عقبہ بن نافے جیسے بہادر عمرہ کی ذاتی قابلیتوں کا نتیجہ تھا مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں دور درست کے محاذوں کے جرنیل بھی بہرحال مرکز سے ہدایت اور مسارف لیتے ہیں خرچہ تو وہی سے آتا ہے اور عمرہ کی تعیناتی اور مہم کی منظوری بھی خلیفہ کی جانب سے ہوتی اس لیے ان مہمات میں یہی یزید کا حصہ ضرور ہے مگر اسی حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سانیہ کربلا سے لے کر واقعہ ہر رات تک ملک میں فوج کے ہاتھوں جو فساد ہوا اس بارے میں یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ یہ عمرہ فوج کی ذاتی سیاسی سیاہ کاریاں ہیں جزید پر اس کا کوئی الزام نہیں اگر جہاد مہمات اور فتوحات کا خراج تحسین صرف افواج کو دینا اور سربراہ حکومت کو لا تعلق سمجھنا خلاف اقل ہے تو انہی افواج کے ہاتھوں برپا ہونے والے مظالم سے حکومتان کو بلکو بریوزمہ کیسے کہا جا سکتا ہے یعنی دونوں کیزوں کا کریٹ اسی کو دیا جائے گا خرابی بھی اس سے ذریعہ ہوئی اور وہ بھی کیونکہ ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے تعمیر و ترقیاتی کام یزید کو حساب اور تعمیرات سے دلچسپی تھی اس نے کچھ ترقیاتی کام بھی کر رہا ہے جبل قاسیوں کی وادی میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس سے کچھ ارازی سہراب ہوتی تھی یزید نے وسط دیکھا اسے ساڑھے چار فٹ چوڑا ساڑھے چار فٹ گہرہ کرا دی جس سے غوتے کا وسیع علاقہ غوتہ کا وسیع علاقہ قابل کاشت ہو گئے یہ نہر نہر یزید کہلانے لگا کہا جاتا ہے کہ یزید نے سب سے پہلے قابل کو رشمی غلاف پیلایا مگر یہ واقعی سے منقول اور خلاف تحقیق ہے اسح ماف الباب روایت یعنی اس بات کی سب سے صحیح روایت کی مطابق قابل کو سب سے پہلے رشمی غلاف حضرت اللہ بن زبیر جو صحابی رسول نے پہلا آئے تھے اپنی سنت سے نقل کیا اسی طرح حافظ زہبی لکھتے ہیں کہ حشام بن عروج قابل کے بارے میں وہ فرماتے ہیں اس روایت سے دوسرا قول یہ کہ یہ کارنامز معاوی ردیلہ داران ہوگا ہے یہ بحث رشمی غلاف پہنانے سے متعلق ہے ورنہ غلاف پہنانے کا روایت زمانہ جاہلیت میں بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلقہ راشدین بھی اس پر پیرا عمل پیرا رہے ہیں اہل مدینہ کا یزید کے خلاف خرور سانیہ کربلہ کے بعد عالم اسلام میں پھیلنے والی بیچینی کی لہر کا زیادہ زور حجاز میں تھا جہاں ایک طرف مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے مارکار آزمہ قائد اب تک یزید کی بیعت سے کنارہ کشت تھے اور دوسری طرف اہل مدینہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اس حادثے پر حادثہ کربلہ نے ان کے دل و دماغ کو جھنجور دیا تھا اگرچہ یزید نے حادثہ کربلہ سے بچ جانے والے سعادات سے اچھا سلوک کیا تھا اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جانشین علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی عزت کی تھی مگر اہل مدینہ قاتلی نے حسین کے بارے میں یزید کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے پر مجبور تھے کہ حکمران اس ظلم کے پشت پناہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکام سے اندیشہ محسوس کرتے تھے اس لئے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ کو میری کسی بات میں بھی ضرورت ہو تو فرمائیے وہ بولے ایسی کوئی ضرورت نہیں مسور نے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مجھے امانتاً دے دیں مجھے ڈر ہے کہ یہ حکمران لوگ اسے آپ سے چھین لیں گے آپ مجھے دے دیں گے تو واللہ جب تک میری جان باقی ہے کوئی اس تلوار تک نہیں پہنچ سکتا اکابر مدینہ کا وفد یزید کے پاس محرم سن اکسٹھ ہجری میں سانیہ کربلا پیش آیا سادات کا قافلہ یزید کے پاس پہنچا اس نے انہیں عزت و احترام سے مدینہ بھیج دیا اس کے بعد سن اکسٹھ کے بقیہ ایام اور سن باسٹھ کا پورا سال پر امن گزرا اس دوران کہیں کوئی شورش نہ تھی افریقہ خوراسان اور بلوچستان کے محاضوں پر عموی جنرلوں کی مہمات جاری رہی یزید کی طرف سے بعض گورنروں کے تبادلے بھی ہوئے اور مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملانے یا ان پر قابو پانے کی بھی کوشش کی گئی اس کے ساتھ یزید سانیہ کربلہ سے اپنی متاثرہ شدہ متاثر شدہ یعنی جو برے اثرات ہو ساتھ کو بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا اسی لئے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زاد محمد بن حنفیہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے جو شادی کی ان سے محمد بن حنفیہ نفس زکیہ کو جو سیاسی معاملات سے بالکل کنارہ کشت شام آنے کی دعوت ان کے بیٹے عبداللہ کو خدشہ تھا کہ یزید ان پر غلط اثر ڈالے گا اس لئے اس نے انہیں جانے سے منع کیا مگر وہ چلے گئے یزید نے ان کا عزاز و اکرام کیا انہیں متاثر کرنے کے لئے کبھی ان سے فق اور کبھی قرآن کے مسائل وغیرہ بھی پوچھتا رہا سانیہ کربلا کے تقریباً دو سال با سنتیہ سٹھ ہجیدی کے آغاز میں یزید نے مدینہ کے گورنر عثمان بن محمد کو حکم دیا کہ وہ مقامی شرفہ اور امائیت کا ایک وفد شام بھیج دے حکم پر عمل ہوا اور اہل مدینہ کے کئی بزرگ شام پہنچ کر یزید کے مہمان بنے ان میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقل بن سنان عبداللہ بن عمر بن حضم منظر بن زبین بن عبام عباس بن سہل بن سعج عثمان بن عطا رحمہ ہم اللہ اس سارے تعبئین ہیں جو صحابہ کے اکثر ان میں سے اولادیں بعض صحابہ کے اولاد اور خود بھی صحابی ہیں یزید دس دن تک ملنے نہ آیا جب ملاقات ہوئی تو اس نے وقت دینے میں تاقیر کا عذر بیان کرتے ہو اپنے بیماری کا ذکر کی اور کہا پاؤں میں مسلسل درد مکھی بھی بیٹھ جائے تو پہاڑ محسوس ہوتا ہے اس کے بعد یزید نے ان نظرات کی بڑی خاطر مدارات کی اور اتایا اور ہدایا دے کر رخصت کیا یزید نے عبداللہ بن ہنزلہ کے خدمت میں ایک لاکھ درہم پیش کیا ان کے آٹھ بیٹوں کو دس دس ہزار درہم کا حدیہ دیا منظر بن زبیر بن عوام کو ایک لاکھ درہم کا حدیہ پیش کیا وفد کے باقی ارکان میں بھی اسی طرح جس نے جو مانگا یزید نے فورا دی دیا اس عزاز و اکرام کے باوجود شام کے دورے کے بعد مدینہ کے اکابر یزید سے سخت متنفر ہو کر واپس آئے اور آتے یزید کے خلاف خروج کا اعلان کر دیا یہ حضرات شام سے یہ معلومات لے کر واپس آئے تھے کہ یزید نماز ترک کرنے اور میں نوشی یعنی شراب پینے میں جیسے بعض کبیرہ گناہوں میں بھی ملوث ہیں ان حضرات کا یہ موقف جن روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ سندن ضعیف ہونے کے باعث محل نظر ہے لیکن یہ حقیقت صحیح روایات اور تواتر سے ثابت ہے کہ ان حضرات نے یزید کے خلاف بہرحال خروج کیا اور اس کی حکومت گرانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی اس سے یہ بات تو تیہ ہو جاتی ہے کہ خروج کرنے والے صحابہ اور طابعین کے نزدیک یزید کا بعض کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونا یقینی نہ بڑنا وہ خروج نہ کرتے تو یہ لگ بات ہے کہ جس روایت میں یہ آیا کہ وہ شراب نوشی وغیرہ کرتا تھا وہ سب ضعیف روایتیں ہیں لیکن بہرحال جو سینئر صحابہ تھے مدینہ کے ان کو یزید سے اتمنان نہیں تھا اہل مدینہ نے خروج کیوں کیا اور امت کی اکثریت اس میں شریک کیوں نہ ہوئی مدینہ کے ان صحابہ اور طابعین کے نزدیک فاسق کی حکمرانی قبول کرنا جائز نہ تھا بلکہ اس کے خلاف مسلح جد و جہد ضروری تھی ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ من رعا منکم منکرن فیغیر ہو بھی دی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاد سے روک دے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیکم ان الزامات پر یقین نہ تھا کیونکہ وہ شام جا کر یزید سے ملے تھے تو انہیں اس وقت یزید میں ایسی کوئی قابل اعتراض بات دکھائی نہ دی تھی اس لیے جب عبداللہ بن مطیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ یزید شراب پیتا ہے نماز ترک کرتا ہے تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ میں نے اس میں یہ باتیں نہیں دیکھی جو آپ بیان کرنے ہیں میں اس کے پاس رہا تھا میں نے اسے نماز کا پابند دیکھا نیک کاموں کا طلبگار دیکھا اور شرعی مسائل کا طالب پایا ہے مگر تنہا محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کی یہ صفائی اس تاثر کو زائل نہ کر سکی جو اکثر اہل مدینہ کا تھا باقی لوگ کی رائے بن گئی تھی کہ نہیں یزید برائیوں میں ہے نماز و ماز میں پڑتا شراب بھی شات پیتا ہے دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ صاحبہ اور تابعین کی بڑی تعداد جزید کے خلاف کسی تحڈیق میں شریک ہونے اور شامل ہونے سے گریزہ تھی نیوٹرل تھی زیادہ صاحبہ اور تابعین ظاہر ہے کہ اس کا سبب کوئی لالچ یا خوف یا دباؤ تو نہیں تھا درنے والے لوگ تو تھے جو لوگ قیسر و قسرہ سے ندب ہیں وہ جزید سے بھلا کے عدل تھے ان کے خاموش رہنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اشادات تھے جن میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا اور بغاوت کرنے سے منع کیا گیا تھا چاہے حکمران نیک ہو اور صالح ہو یا فاسق اور فاجر اور ظالم ہو اور بہت کسرہ سے اس طرح کی روایت ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بدترین حکمران وہ ہوں گے کہ تم ان سے نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کرے وہ تم پر لانت کرے اور تم ان پر لانت کرو ارز کیا گیا کہ کیا ہم ان سے تلوار کے ذریعے مقابلہ نہ کریں فرمایا جب تک کہ وہ تمہارے دنبیان نماز قائم رکھیں ایسا نہ کرنا یعنی ان سے تلوار مت اٹھانا جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی بری چیز دیکھو تو اس کے عمل کو برا سمجھو مگر ان کی اطاعت سے دست کش مت ہو ہاتھ مت رکو ان کی اطاعت کرو ان کی بات مانو کیونکہ اس سے مزید فتنہ فتنہ پھیلے گا ابادہ بن سامیت کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت لی جس بات کا آپ نے ہم سے اہد لیا اس میں یہ بھی تھا کہ ہم اس بات پر بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے خوشی کی حالت ہو یا ناغواری کی حالت ہو تنگی ہو یا آسانی چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم حکومت کو حکمرانوں سے نہیں چھنیں گے فرمائے سوائے اس کے کہ تم ایسا کھلا کھلا کفر دیکھو کہ اس بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل ہو یعنی کفر بواہ اور یہ کفر بواہ اس کی تفسیر اللہ میں شوقانی فرماتے ہیں مطلب یہ کہ جب تک حکمرانوں کے فیل میں کسی تعویل کی گنجائش اور ان کے خلاف خروج جائز نہیں ہے شیخ صالح بن حسائمین فرماتے ہیں کفر بواہ کے بارے میں کہ جس میں دوسرا احتمال نہ ہو جیسے تم اسے بدھ کو سجدہ کرتے دیکھو یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں وہ سنو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں کہ اگر کسی فتنے اور زیادتی کا ارتکاب کے بغیر ظالم حکمران کو ہٹانا ممکن ہو تو ایسا کرنا واجب ہوگا بس صورت دیگر صبر کرنا واجب ہوگا اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ فاسق کو ابتدان حکمران بنانا جائز نہیں لیکن اگر عادل ہونے کے بعد اس سے ظلم سادر ہو تو اس کے خلاف خروج کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے مگر صحیح قول یہ ہے کہ خروج منع ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر کرے تو پھر خروج کرنا واجب ہوگا یعنی یہی حکم جبرن مسلط ہونے والے حکمران کا ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جبرن مسلط ہونے والے حکمران کی اطاعت کرنے اس کی قیادت میں جہاد کے واجب ہونے اور خروج کی جگہ اس کی اطاعت کے خیر ہونے پر فقہ کا اجماع ہے کیونکہ اس میں جانوں کی حفاظت اور جنگ و جدال سے بچت ہے خروج کے بارے میں جمہور کا مسلط ہی ہے ان ارشادات نبویہ کی بنا پر جمہور امت کا مسلط شروع سے یہ رہا ہے کہ حکمران چاہے فاسق و فاجر ہو مگر جب تک کھلن کھلہ کفر نہ کرے اس کی بیعت نہ توڑی جائے یزید کا فسق و فجور مشہور ہو جانے سے امت کی تاریخ میں ایسا پہلا موقع آیا کہ جب مسلمانوں کو اس قضیے سے نبردازمہ ہونا پڑا شاید اس میں بھی اللہ کی تقوینی حکمت تھی کہ اس مسئلے میں عظیم ہستیوں کا طرز عمل اسی دور میں سامنے آجا اور بعد والوں کے لئے قیامت تک رہنمائی کا کام دیتا رہے پس یزید سے بیعت باقی رکھنے یا توڑنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تعبین عظام کے دو طبقات ہو گئے اکثریت نے ان فرامین نبویہ کو پیش نظر رکھا جن میں نماز جہاد اور معروف میں ہمیشہ عمرہ کی اختیار کا حکم دیا گیا ہے چاہے وہ حکمران اچھے ہو یا برے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی گئی جب تک کہ وہ کھلن کھلہ کفر کے مرتقب نہ ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محتاط موقف اس طبقے کے سب سے سرکردہ فرد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علمی اور فقی لحاظ سے بلا شبہ اس وقت قور عالم اسلام میں سب سے اونچا مرتبہ رکھتے تھے ان کا طرز عمل دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے ایک دلیل تھا اس لئے اکثریت نے یزید کے فسق و فجور کی شہرت کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر سمجھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یزید کے خلاف تحریک کے قائد عبداللہ بن مطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کیا ان کے پاس گئے اور کہا کہ مسرف ایک حدیث سنانے آیا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہ جو شخص حاکم کی اطاع سے دستکشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو اس حال میں مرے گا کہ اس کی گردن میں حاکم وقت کی بیعت کا پٹہ نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا عبداللہ بن عمر عدل تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں اور خادموں کو بھی جمع کر کے اس طرح اسے الگ رہنے کی تلقیم کی اس میں ایک اچھا یہ حاشیہ ہے اس صورت میں اس کی اطاعت جائز نہیں اگر وہ کفر بواہ کرے صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ اس حکم میں کیا مسئلہ تھے کئی مسئلہ تھے ایک مسئلہ فتنہ و فساد سے حفاظت ہے جو حکمران کو تبدیل کرنے کی کوشش کی صورت میں بھرپا ہو سکتا ہے نہیں مسلم معاشرے میں بہت سے معاصی کا ارتکاب عموماً ایرانیہ نہیں ہوتا لہٰذا کسی کا فسق و فجود یعنی وہ یقینی طور پر اور اس کے معلوم ہونا یہ آسان نہیں ہے کسی کی طرف فسق کی نسبہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حکام کا مخالف گروہ معاشرے میں ہوتے ہی ہے اس لیے حکام اکثر الزامات کا نشانہ بن جائے کرتے ہیں یہ الزامات صحیح بھی ہو سکتے اور غلط بھی حضب اختلاف کے لیے حکمرانوں کی بدعمالیوں کی خبریں مشتہر کرنا مشکل نہیں ہوتا بعض وقت ویسا کر دیتے ہیں پس اگر شریعتیں کسی محتمر نوائے سے ثابت نہیں کہ یزید نے حرام کو حلال قرار دیا ہو یا شریعت کا انکار کیا ہو اس نے اس کی ذاتی کردار پر اگر املیاں اوڑ بھی نہیں ہو تب بھی یہ کفر بواہ نہیں ہے لہٰذا جمہور کے نزدیک اس کے خلاف خروج درست نہ تھا اگرچہ خروج کرنے والے صحابہ اور تابعین بھی مخلص اور مشتہد تھے اس لیے ان پر بھی کوئی الزام نہیں یہ تو چیز اب آپ پروسس بن رہا تھا اس کی وضاعت پر بعد میں کھل کے ہو بھی بہرحال تو یہ حدیث انہیں سنائی اور اپنے اولاد کو بھی جمع کر کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن ہر اہد شکن کے لیے ایک جھنڈہ نصف کیا جائے گا ہم اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کوئی آدمی کسی حاکم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے طور پر بیعت کرے اور پھر اس کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑی اور نئی حکومت کے معاملے میں بیعت کی تو میرے اور اس کے درمیان اتمام حجت ہو چکا ہے یہی مستق جمہور صحابہ کا تھا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی نوہ بھی جو اہل مدینہ کے وفد کے ساتھ دمش جانے کے بعد یزید ہی کے پاس قیام پذیر ہو گئے تھے اسی وجہ سے خروج میں شریک نہ ہوئے نومان بن بشیر عبداللہ بن مسطح فزاری اور صحاب بن قیس وغیرہ بھی اس وجہ سے حکومتی عودوں پر برقرار رہے اور یہی وجہ تھی کہ مختلف محاضوں پر جہاد میں مشغول درجن و صحابہ اور سیکر و تعوید جو شجاعت دینی ہمیت اور تقوی میں مشہور تک اسی سیاسی کشپکش کا حصہ بنے بغیر اپنی اپنی مفوضہ مہمات میں مجغول رہے ان حضرات میں منظر بن جارو حسین بن سلمہ عبدالرحمن بن یزید حلالی صلح بن عشیم عمر بن قطعبہ عبدال بن نعیم عثمان بن آدم اور عبداللہ بن حسد رحمہ اللہ جیسے حضرات موجود ہیں سکوت کا راستہ اختیار کرنے والے اکثریتی طبقے میں حضرت خود حضرت حسین عبداللہ تعالیٰ کے وارث امام زنال عبدین رحمت اللہ رحمت اللہ شامل تھے جو مدینہ میں رہتے ہوئے خروج میں شریک نہ ہوئے تاں ماقل بن سنان عبداللہ بن حنزلہ عبداللہ بن موتی اور دیگر اکابر مدینہ بھی اپنے اپنی جگہ دلائل رکھتے تھے اور انہوں نے بہرحال اجتحاد کے مطابق حکمران ذاتی فسق کی وجہ سے حکمران کے فسق کی وجہ سے اس کو معذول کر دی جانے کے لائق ہوتا یہ خیال کیا ان کی رائی یہ تھی ان کا اجتحاد یہ تھا اس کے خلاف خروج کرنا اس کو وہ واجب سمجھتے تھے چونکہ یزید کے بارے میں اہل مدینہ کی یقینی معلومات یہی تھی کہ وہ فسق و فجور کا عادی ہے اس لئے یہ حضرات خروج پر مصر تھے اس اجتحاد میں یہ بالکل نیک نیت تھے اور ان کی یہ لڑائی خالص اللہ کے لیے تھی اور یہاں یہ جو ایک حاشیہ ہے امکان اس بات کا بھی ہے کہ بعد حضرات نے اس لئے خروج میں شامل نہ ہوئے ہو کہ یزید کا فسق و فجور ان کے نزدیک ثابت نہ ہو جیسے محمد بن ہنفیہ کا یہ خیال تھا شیعیت کی تردید میں منہمی کچھ موقعین کے نزدیک یزید کا عادل اور صالح ہونا اسلام کے بنیادی حقینے کی ایسی تغیار کر دے گر گیا ایک طبقہ ہمارے ہیں جن کو ہم ناسیبی کہتے ہیں وہ اہلِ بیعت کی دشمن شیعیوں کی نفرت میں وہ اہلِ بیعت کے دشمن ہو گئے اور وہ یزید اور ان لوگوں کو امام اور عادل اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں تو اب یہ اس چکر میں ان کے نزدیک اس کی نفی کر دی جائے تو ان تمام صحابہ کی عدالت نفی جاتی ہے بس وہ یزید کے خلاف کچھ بولو تو تمام صحابہ کے خلاف ہو گیا شیعہ بنا دیتے ہیں تو بہت ہی جہالت کی بات ہے وہ بھی بلکل گمراہ ہیں لوگ ہیں پرحال جو یزید کی ولی عدی کے وقت بھی خاموش رہا اس کے قرآنی کے پورے دور میں انہوں نے خروج میں کوئی حصہ نہیں لیا بلکہ ان میں سے بعض حضرات تو دوسروں کے بھی خروج سے منع کر دیتے ہیں یہ محققین فرماتے ہیں کہ یزید کو فاسق ماننے سے ان تمام حضرات کا بے دین ہو جا لازم آتا ہے غلط بات یہ دلیل اپنی جگہ نہایت وزنی ہے بشرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے سے ہٹا دیا جائے اس میں فاسق اور ظالم حکمرانوں کی بیعت باقی رکھنے اور ان کے پرچم تلے جہاد کرنے اور ان کے خلاف خروج کرنے سے گریز کا حکم دیا گیا ہے بہرحال یہ ان کی دلیل مناسب نہیں ہے اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑ جاتے خروج جب جو مدینے والوں نے کیا تو وہ کس طرح سے ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا بہت تکلیف دے ہے یہ واقعہ ہرہ بغیرہ کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے اللہ سب پر فضل و کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ